پاکستان میں عام انتخابات کے انعقاد کی اصل تاریخ تو فی الحال کسی کو معلوم نہیں تاہم سیاسی پندت یہ اندازہ لگانے کی کوشش میں ہیں کہ آخر کسی سیاسی جماعت کو کب تک برسر اقتدار لائے جائے گا تاہم تجزیہ کاروں کے بقول اسٹیبلشمنٹ اپنی مرضی کا ایسا سسٹم لانا چاہتی ہے جو سب حکومتی لوازمات تو پورے کرے لیکن سیاسی طور پر کمزور ہو تاہم یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کوئی نیا ہائیبرٹ نظام لانا چاہ رہی ہے اس سوال کے جواب میں سیاسی تجزیہ کار حبیب اکرم نے بتایا کہ یہ بات درست ہے کہ پاکستان میں کچھ ایسی کوششیں ہو رہی ہیں جن کا نتیجہ ہائیبرٹ حکومت کی صورت میں سامنے آ سکتا ہے ان کے بقول ملکی سیاسی منظر نامے پر ایسے مظاہر دیکھنے میں آ رہے ہیں جس سے اس تاثر کو تقویت مل رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی حامی ایک نیم سیاسی اور نیم جمہوری حکومت کو برسر اقتدار لانے کی کوشش ہو رہی ہیں تاہم تجزیہ کار نوی چودری اسرائے سے تفاق نہیں رکھتے ان کا ماننا ہے کہ اس مرتبہ جو بھی حکومت برسر اقتدار آئے گی اس پر اسٹیبلشمنٹ کے اثرات اس طرح کے نہیں ہوں گے جیسے دوہزار اٹھارہ میں برسر اقتدار لائی جانے والی عمران خان کی حکومت پر تھے اس دور میں عمران خان محض ایک فرنٹ پہن تھے اور معیشت خارجہ پالیسی اور میڈیا منیجمنٹ سمیت بہت سے کام ان کو لانے والے خود کر رہے تھے انہوں نے مزید کہا کہ ان دنوں وزیر آزم عمران خان خود بتایا کرتے تھے کہ انہیں ڈالر کے اوپر جانے کا علم ٹی وی سے ہوا اور یہ کہ انہیں صحافی متعولہ جان کے اغوا کے بارے میں اطلاع بھی میڈیا کے ذریعے ہی ملی تھی نویر چودری کے بقول ابی ننن کی گرفتاری کے بعد ہونے والی قومی مشاورت میں بھی عمران خان کو نہیں بلوایا گیا اور سنتکاروں سے اہم ملاقاتیں بھی جنرل باجوہی کیا کرتے تھے میرا خیال ہے کہ آئندہ برسر اقتدار آنے والی حکومت کافی حد تک آنرشپ لے گی اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر چلنے کی کوشش کرے گی صحافی اور کالب نگار آمیر خاکوانی کو بھی یقین ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کی حکومت لانے کی کوشش ہو رہی ہیں اور ملک میں یہ تاثر عام ہے کہ مسلم نگ نون کو لائے جا رہا ہے شریف فیملی نواز شریف کو وزیر آزم بنوانے کی خواہش بند ہے جبکہ اسٹیبلشمنٹ کے پسند شہباز شریف ہیں آمیر خاکوانی کا مزید کہنا ہے کہ پاکستان پر امریکہ یورپی یونین اور آئی ایم ایف سمید بہت سے بین الاقوامی اداروں کی طرف سے انتخابات کرانے کے لیے دباؤ ہے فی الحال عدالتوں کا موڈ بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے اس کے علاوہ نگرانوں سے حالات سمھالے نہیں جا رہے اس لیے قوی امکان تو یہی ہے کہ پاکستان میں الیکشن ضرور ہوں گے اور الیکشن کو غیر معینہ یا طویل مدت کے لیے ملتوی نہیں کیا جا سکتا دوسری جانب تجزیہ کار حبیب اکرم کے مطابق اگر ہم سیاسی جماعتوں کے موقف اور اسٹیبلشمنٹ کی سوچ کو دیکھیں تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ الیکشن اگلے سال جنوری کے آس پاس ہوں گے کیا آئندہ انتخابات شفاف اور منصفانہ ہوں گے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے تجزیہ کار نوید چودری کا کہنا ہے کہ انتخابات میں دھاندلی عموماً تین طرح کی ہوتی ہے جس میں پری پول یعنی الیکشن سے پہلے دھاندلی الیکشن والے دن ہونے والی دھاندلی اور پوسٹ پول یعنی انتخابی عمل مکمل ہونے کے بعد دھاندلی شامل ہے آخری قسم کی دھاندلی میں انتخابی نتائج تبدیل کیے جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ دوہزار اٹھارہ میں عمران خان کو لانے کے لیے یہ تینوں طریقے استعمال کیے گئے وفاداریاں بدلوائی گئیں پولنگ ایجنٹ بہار نکال کا ٹھپے لگائے گئے تاہم اب ایسا کوئی امکان نظر نہیں آتا حبیب اکرم کے مطابق پاکستان کا ماضی گواہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی مرضی کی حکومت بنواتی رہی ہے لیکن اس مرتبہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کام کے لیے دستیاب اناثر اکھٹے نہیں ہو پا رہے انہوں نے کہا ماضی میں جب حکومت ختم کی جاتی تھی تو عوام تو اپنے عمال کی وجہ سے اپنی مقبولیت کھو چکی ہوتی تھی عوامی امنگے اور اسٹیبلشمنٹ کی سوچ ہم آہنگ ہوتی تھی اگلیہ بھی ان حالات میں مددگار ہوتی تھی اب ایسا کچھ بالکل نہیں ہے اب جھر لو پھرنا آسان نہیں ہوگا کیا پاکستان میں انٹی اسٹیبلشمنٹ حکومت آ سکتی ہے اس سوال کے جواب میں زیادہ تر تجزیہ کاروں کا یہی خیال ہے کہ پاکستان میں کوئی انٹی اسٹیبلشمنٹ حکومت آنے کا کوئی امکان نہیں ہے ان کے خیال میں کامیاب سیاسی جماعت خواہ کتنی ہی مقبول کیوں نہ ہو اسے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ہی چلنا پڑتا ہے حبیب اکرم کے مطابق پاکستان میں کوئی حکومت انٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کی اور کوئی اسٹیبلشمنٹ انٹی جمہوریت ہونے کی ایاشی کی متحمل نہیں ہو سکتی انہوں نے کہا کہ بورانوں میں گھرے ملک کی معاشی حالت کو سوارنے کے لیے سب کو سب کی ضرورت رہے گی آمیر خاکوانی کا کہنا ہے کہ جو جماعتیں انٹی اسٹیبلشمنٹ ایجنٹے کے ساتھ آگے بڑھتی ہیں انہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا